اے اللہ تو پاک ہے اے اللہ تو عطا و عالی ہے زبان پہ اتا کی تصویح پاکی کی بیان ہو رہی ہے اور دشمن تنوار آسمہ ہوا میں بلند کرتا ہے تنوار کا بلند ہونا کیا تھا جو دشمن سچار امام مولا حسین کی جنگل کو کم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تن تنوار دیکھیں تنوار ہوا میں بلند کرنا کیا تھا دوروں علماء کی جنت سے چیخیں لکر جاتی ہے تمام ہوتو پاکچی کو مکار کر رہی ہے پرشنان کے بار بار کر دیکھ رہے ہیں کیسا منظر ہے نبی کا لکھتا ہے جگر شہید ہونے والا ہے اسلام کا سب سے بڑا ہی کہاں کچھا آنکمل ہونے والا ہے امام فرمارے ہیں سبحانہ ربی العالی اے اللہ تو پاک ہے ارمام عالی ہے اور تنوار زمین بنا ہے تو امام مولا حسین کا سر اخدر جس میں پاک سے علاہدہ ہو جاتا ہے ایک دشمن دور تابعاتا ہے اور نیزے میں سر کو چڑھا لیتا ہے میدان کربلا کے طرح گھوم رہا ہے جیسا پوجیشن منا رہا ہے امام حسین کے سر کو لے کر گھوم رہا ہے دیکھنے والاوں نے دیکھا کہ مولا حسین کا سر جسم چاہتے ہو کہ باپ بھی ہونٹیو رہی آواز آ رہی ہے سننے والاوں نے سنا کو پتہ چلا کہ مولا حسین کا سر اخدر جسم سے الگ ہوتا بھی قرآن پا کی تلاوت کر رہا ہے قرآن پا کی تلاوت کر رہا ہے مولا حسین ہم سب کو بیٹھنے والوں سبی کو ذکر سننے والوں سبی کو مسئل دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں اور یہی پیغام حق لیے جانا ہے مولا حسین بتانا چاہتے ہیں اے میرے جانے والوں میرے ذکر کو سننے والوں تم مگر چاہتے ہو میری یاد کرنا تو ایسے یاد رکھو گردن پر تنوار بھی آ جائے تو نماز نہ چھڑو اور گردن علب ہو جائے قرآن نہ چھڑو یہ پیغام مولا حسین ہمیں دے رہے ہیں مولا حسین کی محبت ہمارے جنوں میں نمازوں کے عقاوں سے ہم سب کو پہ مولا حسین کی محبت ہمارے جنوں میں قرآن پڑھنے میں یاد رکھانے کی جنانی ضرور آتے ہیں یہ عقیدت محبت نہیں ہوتی ہے مولا حسین اہلے بیٹے تحرکت چاہنے والا کو ہوتا ہے ایک بہت میں نماز میں سب جتاتا ہے نماز کے بعد جبان کو تران کی تلاوت میں کلاتا ہے ایسا چاہنے والا ہی حقیقت میں پہلے بیٹے تحرکت چاہنے والا ہوتا ہے لہٰذا قصے کے طور پر سننا نہیں ہے واقعت کے طور پر سننا نہیں ہے سینٹ پاس کے لئے سننا نہیں ہے بلکہ ایسے واقعہ سے ہمیں اپنے آپ کو تراز اگر کرتوڑنا ہے کہ مولا حسین کا قرآن کیا تھا اور ہماری زندگی کیا ہے ہمارا قردار کیا ہے ہمارے شبر اور اس کیسے گزر رہے ہیں ہم نے اسلام کے میں کیا کیا ہے ہمارا کون سا کام اسلام کو چار چاند لگایا ہے ہمارا کون سا کام اسلام کے پرچن کو بلند کیا ہے ہمیں اس باقے کے بعد ترازوں میں رکھ کر دولنا چاہوئے اگر آج تک اگر آج تک کسی بچے سے ہم نے اسلام کو پورانا عمل ملایا تو قدارہ آج کے بعد مولا حسین کی قرآنی کو یاد کرتے ہوئے علی اصبر کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے اگر آج تک کی شہادت کو یاد رکھتے ہوئے حضرت عباس کی شہادت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے ہر پیسنے کو کریں گے ان کی محبتوں کے ساتھ ساتھ جو بھی کام ہوگا اللہ اسی کام کو ہماری اور ہماری معباب کی مقرب کا ذریعہ بنانیتا ہے میں ادعاق کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی کہنے سنت سے زیادہ عمل کرنے کے لئے توفر رفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بشانی حبیبی کریم اللہ رب ملائی قطب سبب علی نبی یاری ردین آمل سبب علیہ و سبب مترسلی ایمان اللہم سبب اللہ سبب اللہ سیدنا و شکیئنا و نبیئنا و مولان محمد معدن لجود و کرم باری اکرام و باری و سلیم سلیم و سلیم و سلیم و سلیم اللہ سب اللہ سب و تعالی و سلیم سبحان رب و رفیق و عز جمع و سلیم و سلیم و رحم اللہ و بلال ایک بات ضروری سمجھ ہوئے کہ اہل بیت ادھار کے نام سے اور نبی کے نام سے جو بھی محفی منوکی دلکی ہے اس محفی کا ذکر ہوا ہے آنس کی محفی دعا تو خطیر رغی ہونی بالی نہیں جس کے دل پر جو جائز نمونا جائز آنس ہو اس کو ذہن میں رکھے صلی اللہ السلام کے بعد فاوی جلس صلی اللہ فرمائیں صبح اپنی ان حاجتوں کو ذہن میں رکھے آمی کہ صبح کیلئے دعا کی رکھے رکھے صبح رکھے رکھے